ہلو دوستوں آپ کا شواغت ہے ہمارے ایفیشل یوٹیوب چینل پہ انگلیس کونسٹ بائی کم لے سر پہ آج ہم اپنے بائیو گرافی سیریج میں پار ٹو لے گئے ہیں جس میں ہم آج بات کریں گے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے برس انگلیس کے بہت ایمپورٹنٹرائز ہے جان ملٹن کے بارے میں جو کئی جاموں میں سے کوشن بنتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے اور ہمارے ساتھ بنے رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل سے جرور روڑے ایسے ہی انٹریسٹنگ چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے آئیے اب بات کرتے ہیں جان ملٹن کے جان ملٹن اپنی ستہی کے سترہویں ستہی کے بہت مسہور رائٹروں میں سے ایک مانے جاتے تھے ایک پویٹ تھے رائٹر تھے جو انہوں نے اپنے رائٹنگ کی چھتر میں ایک مقام حاصل کیا اس مہان رائٹر کا جن نو دسمبر سولہ سو آٹھ کو ہوا تھا ٹھیک اور آٹھ نومبر سولہ سو چوہتر کو مر گئے تھے ٹوٹل چھا چھاٹھ سال کے پیریڈ میں انہوں نے ایسے ایسے اپنے اس کرشت رچنائے رچیں جو آج بھی انگلیس ریٹیچر چھتر میں امر ہیں انہیں کے نام پہ ان کے کال کو ایج آب ملٹن رکھ دیا گیا کہ ایج آب ملٹن کہا جائے گا سترہ ستہادی کے بشتے کے اس پیریڈ کو جس میں اس نے اپلائی بھی سپین ہے آئی ان کی بیوگرافیو پہ بات کریں تو ان کا پورا نام جون ملٹن تھا بارڈ بتائی دیا ہے بارڈ ہوئے تھے نائن دیف سیمبر سکسٹین جیرو ایٹ ان لندن انگلینڈ میں بیش نون فور رائٹنگ پیراڈز لاشت ان کی پیراڈز لاشت جو تھی ماشٹر بک تھی اس کے لیے بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے جون ملٹن ہوا جائے ان انگلیس پویٹ ان آتھر انگلیس پویٹ آن آتھر تھے انڈائیڈ ایٹ نومبر سکسٹین سیونٹی فور فیسولی آف گاؤٹ گاؤٹ بیماری کے وجہ سے مر گئے تھے اس چیز کو لوگ دھیان تکھیے گا کس بیماری سے مرے ہیں کبھی کوئی اگزام میں پوچھ لیتا ہے آئیے اب ان کے ارلیر لائف پہ بات کرتے ہیں اگر ارلیر لائف ان کے شروعاتی تینوں پہ اگر بات کریں تو یہ کس بیدیالیں پڑھتے ہیں اٹینڈنٹ سینٹ پول ایز بوائی یا سینٹ پول پہ جب جاتے ہیں تو بہت کمور میں ہی چھوٹے عمر میں جب لڑکے رہتے ہیں تو پڑھنا جاتے ہیں بائی دے ایج آف ٹویلف ہی نیور اسٹ آف ڈیڈنگ بیفور میڈ نائٹ اور ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے یہ بارہ سال کے عمر تک ہی مطلب کئی روپے ہی نہیں پڑھتے آدھی آدھی رات تک ملٹن لرن گریگ اور لیٹن ہیبرو اور لیٹن گریگ اور ہیبرو ہی انہوں نے سیکھی وہاں پہ اور ان سکسٹین ٹوینتی فائی ایڈ دے ایڈ آف سیونٹین ملٹن انرول ایڈ کرائیسٹ کولیس کیمبریز اور سولہ سپ پچیس میں یا کرائیسٹ کولیس کیمبریز میں انرول ہوتے ہیں اس جس کو آپ لوگ تھا سا نوٹ کر لیجئے گا یہ امپیورٹن پوائنٹ ہے یہ ملٹن کرنے لائف تھی اب آئیے ان کی اسٹیڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ملٹن ریسیبڈ اس ایڈ آف سکٹین تھارٹی ٹو ایڈ کیمبریز وہاں ان کو ایڈ دیگری سولہ سو سو باتیس میں کیمبریز سے ملتی ہے اور نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں کیا ہے ملٹن انڈرٹوک فائی فیار آف سیلف ڈائریکٹیڈ پرائیویٹ اسٹیڈ آفٹر ریسیبنگ اس ایڈ دیگری اور پانچ سال تک اپنے سیلف پرائیویٹ اسٹیڈی کرتے رہے ایڈ دیگری ملنے کے بات اور نیکسٹ پوائنٹ ملٹن کمپوز اس فیمس پوائم آن سیکس اور سیکسپیر دیوڑنگ دیوڑنگ دیس ٹائم اور اسی سمیے پانچ سال کے سیلف ڈائریکٹیڈ پرائیویٹ پیریاد میں ہی ناؤنے اور سیکسپیر پوائم کی رچناکی اس کو اپرک تھوڑا سا دیان دے دیجئے کا ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ پر بات کریں ملٹن واس آلوموس ڈان ویٹ اسٹولیز ان اپریل سٹیم سٹی سیوہیٹ when his مادر ڈائر ان کی ماتا جی جب مرتی ہیں سولو سنیتیس میں یہ اپنے پڑھائی قریب قریب ختم ہی کر سکتے ہیں کر دیئے تھے قریب قریب ختم ہی ہو چکوئی تھی ان کی پڑھائی ہے ان کی سٹیمی اسٹولیز کی بیسک پوائنٹ ہے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا آئیے اور کچھ پوائنٹ دیکھتے ہیں کیمبریج کے دوران جب پڑھڑا ہے دن کے ساتھ کیا کیا ہوا جون ملٹن مرترکول مرترکولیٹڈ کریشت کولیس کیمبریج ان سکسٹین ٹوانٹی فائی مین کو وہاں سے دیا گیا تھا اس چیز کو دین نوٹ کری رہا اور سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ان پر پیشن فور بکمیگ ان انگلکان پریشت اسٹے آن ٹو اپٹین اس مارسٹر آف ہارڈ دگری آن تھرڈ دولائی سکسٹین تھرٹی ٹو میں ٹھیک ای بھی اس چیز کو بھی آپ لوگ تھوڑا کیر کر دیجئے گا نیکسٹ پوائنٹ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کو کئی جا میں پوچھا بھی گیا دیکھے کیا ہے دیو تو ایز ہیئر ویچ ہی اور لانگ آئیند ہیز زینرل ڈیلیکی سی اپ مینر واز نون ایز لیڈی کرائیسٹ لیڈی آف کرائیسٹ ان کو کہا جاتا تھا یہ نون ایز لیڈی آف کرائیسٹ اس چیز کو ایمپورٹنٹ کر لی جی کئی بار دیجی ٹی پوچھا گیا ہے یعنی کس نام سے کیمبریز میں جانا زیادہ تھا تو وہ ہے لیڈی آف کرائیسٹ کیمبریز کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد جب یہ میریڈ لائیب میں پرویس کرتے ہیں تو آج دیکھنے ان کے ساتھ ہی کیسے ہوتی ہے ان کی ایز مریڈ مین کیا کریکٹر ہوتا ہے ٹھیک پہلا پوائنٹ مطلب یہ ساترہ سال چھوٹی لڑکی سے میری پویل سے سادھی کرتے ہیں جو عمر میں ساترہ سال چھوٹی رہتی ہے ٹھیک نیکسٹ پوائنٹ ان کی سادھیگ بارے میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھی ہے یہ تین سادھیہ کیے رہتے ہیں یہ بھی جان لیجی پالی پی بی کا نام ان کا راتا ہے وہی جو کرتے ہیں جو چھوٹی رہتے ہیں سولہ سو بھی آلیس میں میری پویل اور سیکنڈ وائف کا نام رہتا ہے کیترین اڑک اور تھرڈ کے وائف رہتا ہے الجابیت منسل ان کی تینوں کا ہوتا ہے میں آگے بتاؤں گا کب کب سادھیاں ہوئی رہتی ہیں آئیے نیکسٹ پوائنٹ پر اگر ہم بات کریں تو آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور جبکہ پہلی میں ان کو وائف رہتی ہے جو ان کو ڈائیورس کا کچھ ماملہ رہتا ہے اس سے ہاتھ ہوکے اس چیز کو بتاتے ہیں اور سولہ سوالے سوالے س Monitor ایک اور ججمنٹ آف مارٹن پچھر قاننسرنی ڈائیورس بھی پبلیشد کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ اس چیز کو آپ لوگیں نوٹ کر لی جیگا نیکسٹ پوائنٹ کو ایریو پیزیٹی کا اوریشن ایڈوکیٹنگ فریڈم اپ دو پریس جب فریڈم کو بہن کر دیا گیا اینوں نے ایریو پیزیٹی کا ایک لکھا اور وہ فریڈم آف پریس کی بات کرتا ہے جب ان کو ڈائیورس ہو جاتا ہے تو جب میری پویل آتی ہیں تو پلان کرتے ہیں ڈاٹر این اسی وقت بارن ہوتی ہیں ان کی ڈاٹر اینا آج بارن ہوتی ہے 1646 میں اور ان کی دوسری ڈاٹر جو میری آج بارن 1648 میں ہائی ہال بارن میں برن ہوتی ہے اسی چیز کو دیان رکھیں کہ پہلی بی بی کی دو لڑکہ آتی ہے اینا اور میری جو 1646 میں جنتی رہتی ہے اور ڈاٹر رہتی ہے 1648 میں جم رہتی ہے اس کے بعد ان کی پتنی کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تب ڈیٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیترینڈ اوڈھوک سے 1656 میں سادھی کرتے ہیں سیکنڈ وائپ جو رہتے ہیں 1656 میں سادھی کرتے ہیں اس کو بھی امپورٹنٹ رکھ لیجئے گا دوسری وائپ جو رہتے ہیں کیترینڈ اوڈھوک کو 1656 میں ان سے سادھی کرتے ہیں ان کی تھرڈ وائپ پہ بات کریں الجابیت منسل جو ان سے 31 سال چھوٹی رہتی ہیں 1662 میں ان سے سادھی کرتے ہیں اگر ان کے ارلیر ورک پہ بات کریں تو آجے دیکھتے ہیں ان کے ارلیر ورک ملٹن روزز فرسٹ پویم ایٹ ڈے ایج اپ ٹوینٹی ون ان ٹائٹل آن ڈے مورننگ اپ کرائش نیٹیویٹی اس چیز کو نوٹ کریے بہت ایمپورٹن چیز ہے کئی بار تیجی ٹی پی جیٹیم پوچھے گئی جو پہلی پویم کون سے جاتے ہیں آن ڈے مورننگ اپ کرائیٹس نیٹیویٹی ٹھیک اور سیکنڈ پوینٹ ایف یو یار لیٹر ملٹن روٹ آم آسک ویچ ہیز پریزینٹر ان سکسٹین تھرٹی فور لارگ لوگ کائشٹل اور یہ بھی ایمپورٹن پوینٹ ہے لارگ لوگ کائشٹل میں ماسک لکھے تھے اس کو بھی وہاں پہ کیا گیا تھے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں اگر تھرٹ پوینٹ رو بات کریں تو دیکھیں کیا ہے ان سکسٹین تھرٹی سیون ملٹن گوڈ فرینڈ ایڈوارڈ کینگ ڈرون ملٹن واز آسک ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ رائٹ اپویم ان دے میموری ملٹن روٹ ایک فیمس پویم انٹائیڈل لیسی ڈاس لیسی ڈاس کبھی انجام میں پوچھا جاتا ہے کس کی میموری میں لکھی گئی ایڈوارڈ کینگ کے ایل جی کے روپ میں نو نے لکھا ان کو یاد کر کے ایڈوارڈ ان کے فرینڈ جو ڈوب جاتے ہیں اس کے لئے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ ہمارے ان کے ارلیل ورک کی کچھ ٹاپک ہو گئی آئیے ان کے کچھ ایمپورٹنٹ ورک جو فیمس ورک ہیں جن کی ویسے ان کو بلندی ان کو چھوا انہوں نے آئیے اس ایمپورٹنٹ ورک کی بات کرتے ہیں ٹھیک جس میں ان کے کچھ فیمس ورک اس پرکار ہیں ایل ایل آرگو جو سولہ سکتیس میں آتی ہے ایل پینسے ریسو سکسٹین تھرٹی تھری میں آتی ہے کومس جو ایک ماس کے کافی فیمس ہوئی تھی سکسٹین تھرٹی فور میں آتی ہے لیسیڈاس سکسٹین تھرٹی ایٹ میں آتی ہے پویم آف میشٹر جون ملٹن بوت انگلیس ان لیٹن دونوں بھاس سام لکھی گئی تھی سکسٹین فرسٹی فائیب میں آتی ہے ان کی ماسٹر ورک پیرا جیلوش سکسٹین سکٹی سیبن میں آتی ہے پیرا جیلوش ڈریگن سکسٹین سیبنٹی ون میں آتی ہے سیمسن ایگونس سکٹین سیبنٹی ون میں آتی ہے اور ان کی لاشت ایپورٹنٹ پویم کا لیکسن ہوتی پویم اپون سیبرل اوکیزن سکٹین سیبنٹی تھری میں آتی ہے یہ چیز کو دھیان دیجئے گا کیونکہ یہ بہت ان کی ایپورٹنٹ وارک ہے کہ اس کی وجہ سے نولی بلندیوں کو چھوا اور سکٹین سیبنٹی فور میں تو مری گئتے آئیے اب نیکسٹ پویم پر بات کرتے ہیں ایک ملٹنٹ کی وارک ہے جو ان کی وجہ سے بلندیوں کو چھوئے پیرا جیلوش یہ ایک اپک پویم ہوتی ہے ملٹنٹ کی اس پر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا یہاں پر جروری ہے ان کی وارک پر میں ایک اور ویڈیو لاؤں گا لیکن ان کی وارک جن کی پیرا جیلوش بہت ہی فیمس وارک ہے اس پر بات کرتے ہیں فرسٹ پبلیسن سکٹین سکٹی سیبن پیرا جلوشت is an epic poem in the blank verse blank verse میں لکھی گئی ہے it is considered by the scholar as one of the greatest poem of the ingles language ingles language کی ایک مہان کا بتاؤں میں اس کو مانا جائے tell the biblical story of the fall from the grace of adam and eve یہ بھی دیکھ لیجئے main character of the poem god lucifer adam and eve اس کے جو main character ہیں اس چیز کو ایجامی کبھی پوچھ لیتا ہے ٹھیک آئیے ان کے ڈیٹ پر بات کر لیتے ہیں کہ life span میں کیا رہا تھا دیکھیں بشکلی ہے تو چھا 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 سال تک جیے رہتے ہیں after 66 milton retired of retired to private life and return returning to writing poetry he had gone blind and set composite poem in his head and dedicated each day to his daughter ٹھیک daughter کو ڈیٹوکو لکھتی تھی he was this retirement of milton compose his most famous working club جب اندے ہو جاتے ہیں تو most famous loss process کرتے ہیں and finally past november 8 1674 میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو milton بائیوگرافی پہ اچھے لگی تو اپنے like subscribe comment کریں اگر آپ کسی special topic پہ ویڈیو چاہتیے تو آپ ہمارے comment box میں نیچے بتائیں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہم ایسے نئے ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے thank you ملتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں